بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتہ رمضان میں شاکریلی آپ سے مخاطب رمضان مبارک خصوصی ترانسویشن یقین اکتہ ٹیلیویشن کی سکین سے آپ ملائزہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یقین مختلف شخصیات نشستن ہوتی ہیں برخواستن بھی جب ہوتا ہے تو دعا کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں تو ایک اچھی بات ہم تک پہنچے تاکہ ہم جب ہم سنتے ہیں تو ایک جیسے ہم کہتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے جب ہمیں کوئی نئی بات سنتے تو ہمیں آسانی ہوتی ہے اس پر عمل کرنا یوں تو ہمارے جو اسلام ہے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی ترقیب دیتا ہے لیکن ہم لوگ تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب ہم علماء اکرام کے پاس جائیں ان کے پاس سیکھیں بیٹھیں اور پھر ہمیں پتا چلے کہ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں کس طرح اس پر زندگی گزارنی ہے یقینا گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مشروع معروف شخصیت ہے مفتی روشن دین الرشیدی آپ خطیب ہیں مسجد تحا کے اور صدر ہیں جمعیت اعتاد العلماء کے اس وقت ہے ہمارے ترمیان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے سناخوان ساکب چوہان آئیے ابتدا کرتے ہیں حمد باری طالع سے اور ساکب چوہان سے ہم نخواست کریں گے کھل جائیں در جلت کے دو زخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جلت کے دو زخ کی سب آگ بجھے جب دل سے کوئی ایک بار پڑھے حالا الہ اللہ 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 بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سیکھا ہے یا پھر آپ نے خود سے ایک شوق تھا کہ نات خانی کرنے کا جی مجھے بچپن سے ہی شوق ہے میں نات پڑھتا آ رہا ہوں میرے والد صاحب بھی نات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں ہم لوگ باقی باقیدہ میں نے کلاسز کسی سے نہیں لی لیکن سناخانوں کو سنا جیسے سید منظور رحمت اللہ علیہ آزم چشتی رحمت اللہ علیہ ان کو ہی میں بچپن سے سنتا رہا ہوں اور ان کو پڑھتا ہوں یعنی کسی اکیمی سے نہیں بلکہ آپ مجھے والد پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر تو کوئی مستہ نہیں لیا جی جی ہاں بس ایک بنیادی تعلیم انہی سے میں نے حاصل کی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے علمہ الرشیدی بہت شکریہ علمہ صاحب آپ ہمیں جبعہ وقت دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور خاص طورا آپ کا تو بہت زیادہ بیزی شیڈول چل رہا ہے کیونکہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں پھر آپ کو تراوی بھی سنانی ہوتی ہے پھر تفسیر قرآن بھی آپ نے بتانی ہوتی ہے پھر پانچ وقت کی نماز پھر اور بہت سارے معاملات رمضان میں تو بہت مصروف ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ قرآن اور ہماری زندگی قرآن ہماری زندگی مطلب ہمیں آگے بڑھاتا ہے سکھاتا ہے سمجھاتا ہے لیکن ہم لوگ قرآن مجید سے دور کیوں ہیں کیا وجہ ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں علماء پڑھائیں گے سکھائیں گے تو ہی ہمیں قرآن کا علم ملے گا وگرنا تو ہمیں علم نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شاکر بھائی آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل اکتہ کا مشکور ہوں کہ آج کئی خوبصورت پلیٹ فارم معیہ کیا آپ کا سوال بہت زبردست ہے کہ قرآن مجید اور ہماری زندگی ہم جب نزول قرآن کے حوالے سے قرآن نے جو خود تعرف کرایا ہے اس تعرف میں جاتے ہیں سورہ بقرہ ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے اور قرآن مجید کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مقصد لوگوں کی ہدایت رہبری اور رہنمائی ہے بینات من الحدہ والفرقان اس میں واضح دلائل ہیں بینات ہیں والفرقان یہ حق اور باطل میں تفریق کر دینے والی فرق کر دینے والی کتاب ہے یہ کتاب زندگیوں میں تبدیلی لانے والی انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ جو زندگی برسوں سے ہزاروں سال پر محید زندگی تھی اس زندگی میں ان کے پاس کوئی رہنمائی اصول نہیں تھے کچھ صحیح ذابطہ حیات نہیں تھا پیغمبر آئے اور پیغمبروں نے لوگوں کی رہنمائی کی رہبری کی لیکن پیغمبر کے جانے کے ساتھ ہی ایک دم سے افاقی آسمانی پیغام مٹ گیا لوگ پھر گمرائی کے اندھیروں میں گم ہو گئے اللہ رب العالمین نے اس راہ کو گم کردہ جو انسانیت تھی اس انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے نبی آخر الزمہ محمد اکبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں کاروبار میں ترقی کے لیے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اس لیے کہ بیماری دور ہو جائے یہ ساری باتیں درست ہیں قرآن مجید ان ساری باتوں پر پورا اترتا ہے برکت بھی ہے رحمت بھی ہے اور شفاہ بھی ہے لیکن اصل جو مقصد ہے وہ قرآن ذابطہ حیات ہے ایک اسلامی نظام زندگی کا نام ہے اسلام ہمیں جو مکمل ذابطہ حیات اور زندگی دیتا ہے وہ زندگی تو قرآن کی صورت میں ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا انسان نے کیسے رہنا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے کہاں اس نے جانا ہے اور کس طرح جانا ہے یعنی آخرت کے سفر میں یہ سائجی ڈیٹیل اللہ رب العالمین نے وحی کی صورت میں قرآن مقدس کی صورت میں آقا نامدار محمد اکبریہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی اب قرآن کو اٹھائی ہے قرآن کی پہلی صورت صورہ فاتحہ ہے اساس القرآن ہے اب اس صورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الحمد کے اندر تمام تعریفیں پوری کائنات کا جو راز ہے وہ اس میں مزمر ہے اس ایک حمد کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو سمیٹ کر حمد کے اندر جو ہے سمو دیا والا پوری کائنات کا خالق پوری کائنات کا مالک کائنات کو کس وجہ سے تخریق کیا ہے وہ اللہ نے اس حمد کے اندر سمو دیا ہے اب اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین خود بیان کر رہے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم کہ بندہ مومن اللہ سے مانگے ہدایت کی راہ دکھا دیں یعنی سراط مستقیم پر چلا دیں اللہ نے فرمایا وہ سراط مستقیم کیا ہے سراط اللذین انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کا راستہ اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والسالحین کہ وہ انعام یافتہ بندے نبی ہیں صدیق ہیں شہدائی ہیں اولیاء صالحین ہیں چار لوگ ایسے ہیں قرآن مجید جن کے جن کے راستے کو ہدایت کا منبع قرار دیتا ہے جن کے راستے کو سراط مستقیم قرار دیتا ہے گویا قرآن مجید کی نزول کا مقصد ایک بڑی تبدیلی ہے انسانیت کے اندر اور انسانیت کو صحیح ڈگر پر چلانا ہے اور رب کے قریب لانا ہے جو صحیح سراط مستقیم ہے وہ دکھانا ہے اس لیے قرآن مجید کا نزول ہوا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اکرام کی زندگی تبدیل ہیں پور دنیا فتوحات کی جانب جا رہی تھی کیا وجہ ہے کہ آج ہم امت مسلمہ ایک نہیں ہیں اور ہم فتوحات کی جانب نہیں جا رہے کیا وجہ ہے یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے عموی طور پر اس طرح کی سوال ہمیں نہ سننے کو ملتے ہیں اور نہیں کہیں کیے جاتے ہیں یہ وہ سوال ہیں کہ جو اس وقت امت کی ضرورت ہیں بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب دینے کیلئے اب سے وقت بھی چاہیے ہوگا ہم اس سوال کے پس منظر میں جائیں تو قرآن مجید ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ دو قومیں قرآن نے بیان کر کے دو قوموں کے حالات ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں یعنی دو رویہ ہیں ہمارے سامنے دو طرز زندگی ہیں ایک طرز زندگی اس قوم کا ہے جس قوم پر اللہ رب العالمین نے بے شمار انامات کی فرمائے جہانوں پر جس کو فضیلت دی کسرت سے انبیاء اس میں اتارے اور انہی میں بادشاہ ملوک اور انہی میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجاہت حضرت عیسیٰ سے فرمایا یا بنی صلائل اذکر نعمتی اللہ تینامت علیکم ورد قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری ماں پر کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں کفران نعمت آپ کو نظر آتی ہے عیسیٰ بن مریم کے ہواری ہیں مائدہ دسترخان ان پر اللہ رب العالمین نے اتارا آسمانوں سے اتنی بڑی نعمت عیسیٰ بن مریم کے ہواریوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کھڑے ہوں من انصاریل اللہ نحنو انصار اللہ وہ کھڑے ہو گئے لیکن بالآخر حضرت عیسیٰ کے ہواریوں نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر بے شمار انعامات ہیں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اللہ نے کتنی انعامات سورہ بقرہ پوری تفصیل ہے اس پر بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہی تھی کہ کسرت سے انبیاء دنیا کی بہتشاہت اور خلافت منہ اور سلوہ کا نزول اور شہرِ عریحہ جو یوروشلم ہے اللہ رب العالمین انہیں اطاف کیا جب وادیتی میں یہ قوم جو ہے وہاں جمع تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ کی قیادت میں جاؤ اور یوروشلم کو فتح کرو امالقہ سے جنگ کرو جہاد کرو اللہ رب العالمین اس زمین کو تمہیں اطاف فرمایا گا توفے میں اور یہ تمہارے لئے تمہاری آنے والے نسلوں کیلئے رہنے کا بہترین مسکن ہوگا لیکن بدبخت اور نافرمان قوم نے جواب دیا اِذْحَبْ انتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جس دن یہ زمین فتح ہو جائے ہمیں بھی کہہ دینا ہم بھی آ کر آباد ہو جائیں گے یہ روش یہ طرز زندگی اور یہ نظریہ یہ تصور ہے ایک قوم کا دوسری قوم کے طرف آتے ہیں قرآن کہتا ہے وَذْكُرُوا اِذْاَنْتُمْ قَلِيلُمْ مُسْتَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيْنَ تَخَطْفَكُمُ النَّاسِ یہ قوم کونسی ہے یہ آیت جنگِ بدر کے بعد نازل ہوئی سورہ انفال ہے یہ مسلم قوم ہے ہمارا شاندار ماضی ہے ہمارے ماضی کو اللہ نے بیان کرتے ہو فرمایا جنگِ بدر کے بعد یہ آیت نازل کی فرما یاد کرو اس وقت کو اصحابِ بدر سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولین مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو مکہ کے اندر شاہب بن عبی طالب کی گھاٹی کو یاد کرو مکہ کے اندر جو تمہیں ستایا گیا مارا گیا پیٹا گیا ان اوقات کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا بلال اہت کی صدائیں لگایا کرتا تھا اور ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا اس وقت کو یاد کرو جب زنیرہ کی آنکھیں نکل رہی تھی جب سمیہ کے ٹکڑے ہو رہے تھے ہم نے تمہیں مسکن دیا وَدْقُرُوا اِذْاَنْ تُمْ قَلِيل تم زمین پر تھوڑے تھے ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ کی اسلامی ریاست کی صورت میں جو پہلی اور آئیڈیل اسلامی ریاست ہے وَعَيَدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا اپنی مدد سے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْتَعِبَاتُ اور رزق کے خزانے تم پر کھول دئیے تمہارے لئے رزق کی فراوانی ہوگی مالِ غنیمت بھی اور مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد معایدات کے ذریعے تجارت کے راہیں اموار ہوگی یوں تم پر میں نے اپنی نعمت تام کی لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تم میرے شکر گزار بندے بنو شکر گزاری کی روش دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں آگے دریاء کی موجے ہیں پیچھے فیرون کی فوجے ہیں بیچ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی موسیٰ تُو نے تو ہمیں مروا دیا کہاں لے آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سورہ شوراہ ہے فرمایا قَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ غم نہ کرو میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے بچائے گا یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھی ساتھ ہے محمد کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں آپ کی رفاقت میں آپ کے یارِ غار یارِ غار و مزار حضرتِ ابو بکر صدیق ہیں جب باد ہوتی ہے حزن کی مفسرین نے لکھا ہے بل اتفاق حزن دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں ہوتا یہ غم حضرتِ ابو بکر غم زدہ ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سانی اصنین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ابو بکر غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں معانہ کا ایک معانہ یہ بھی ہے ہم سب کے ساتھ ہیں جماعتیں صحابہ اور اولین مسلمان اب مختصر میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ دو قوموں کی دو روشیں دو قوموں کی دو طرز زندگی ہمارے سامنے ہیں ہمیں حکم ہے ہم اپنے ماضی کو اختیار کریں ہمیں حکم ہے کہ ہم اولین مسلمانوں کے طرز زندگی کو اختیار کریں پھر فتوحات ہوں گی بائیس لاک مربع میل تک ہم پہنچے دنیا میں ہم نے حکمرانی کی ہم نے فتوحات کے جھنڈے گھاڑے دو بڑے جو بڑی طاقتیں تھی سپر طاقتیں تھی رومن امپائر اور فارس امپائر دونوں ہمارے زہریں نگیہ کی ہمارے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا پینے کو کچھ نہیں تھا پیننے کو کچھ نہیں تھا صحابہ صفحہ کے چبوترے کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ حالت تھی بھوک سے دو دو دن تین تین دن دفاقوں میں ہوتے تھے کبھی کبھی تو کسی پر غشی تاری ہو جاتی تھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ فرمایا کرتے تھے مجھ پر غشی تاری ہو جاتی بھیوش ہو جاتا لوگ کہتے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے وہ مرگی نہیں تھی وہ بھوک تھی بھوک اور افلاس میں اللہ نے انہیں جب و کریمت اللہ العلیہ اللہ کا کلمہ انہوں نے بلند کیا اللہ نے انہیں بلند کر دیا آج ہم ظلط اور رسوائی میں چلے گے اس طرز زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے بلکہ ہم یہی سے بھی کنٹینیو کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سناخوہ ساکب چوہان آئیے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حسن کریں آؤ کے کریں اللہ برخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں اللہ برخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں اللہ برخ سار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں ہو سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرہ علی کی ہر رنگ میں ہو سیرت کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہو سیرت کردار کی باتیں ہوں سرکار کی باتیں خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروالا اکھارا سب دیکھیں نظارا خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروالا اکھارا سب دیکھیں نظارا ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں ہوں سرکار کی باتیں اے کاش کے میں فل ہو ابو بکر عمر کے عثمان علی کے اے کاش کے میں فل ہو ابو بکر عمر کے عثمان علی کے ہنر بکر عمر کے ہنر بکر عمر کے ہم میرے ہم بھی کبھی عمر کا سرکار کی باتیں ہنر ви کبھی عمر کے اے کسر عمر کے ہر ہم بہتا پیکر انوار کی باتیں سرکار کی باتیں شباہ اللہ شباہ اللہ ساکیب چوان بہت اچھے انداز سے ہم نے صلاح خانی کی ہے اچھا علماء صاحب کیونکہ آخری لمحات بھی ہیں ہم چاہیں گے کہ قرآن اور ہماری زندگی پر مزید ہم یہ چاہیں گے کہ جو لفظیں گناہگار رہا استعمال کرتے ہیں جی ہم تو گناہگار ہیں کس حوالے سے کہتے ہیں عام لحاظ سے کہتے ہیں گناہگار یا جو ہمارے سے ملک جو چھن چکے ہیں اس وجہ سے ہم گناہگار ہیں جی شاکر بھائی بلکل آپ کے سوال میں بڑی وسط ہے ایک تو انفرادی سطح ہے ایک اجتماعی سطح ہے انفرادی زندگی ہماری جو ہے اسلام ہمیں انفرادی زندگی میں بہتری کی ترغیب دیتا ہے لیکن انفرادی زندگی کی بجائے ہمیں اجتماعی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے ہماری اصل زندگی اجتماعی زندگی ہے اس امت کو جو احزاز ملا ہے اس امت کو جو اللہ رب العالمین نے دیگر امتوں پر فوقیت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس امت کے اندر اجتماعیت کا جو تصور جو کونسپٹ ہے وہ اس سے پہلے دیگر امتوں میں نہیں ملتا اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک زابطے کے صورت میں اجتماعی زندگی گزارنے کا پورا نظم و نسک عطا فرمایا اس نظم و نسک کے ذریعے ہم زندگی گزاریں آپ کی بات کہ قرآن مجید کے ذریعے مکمل ذابطہ حیات ہے جو اس کے ذریعے ہم کیسے زندگی بسر کریں گے دیکھیں قرآن مجید کے چند حکامات تو ہم میں اس وقت رائج ہیں نماز ہے روزہ ہے رمضان کا مہینہ ہے ہم بیٹھے ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تراوی پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں چومتے ہیں آنگوں سے لگاتے ہیں اس کو اچھی جگہ رکھتے ہیں غلاف میں لپیٹتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں قرآن خانیاں کرتے ہیں نات خانیاں کرتے ہیں قرآن مجید کے ایک بڑا حصہ ہے جو معطل ہے جس پر ہم تلاوت کر کے ہر حرف پر دس نگیاں تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انصاف ہوگا ہم چاہیں گے آخری وقت ہے افطار کا وقت ہے اور دعا کا وقت ہے ہم چاہیں گے کہ ساری امت کے لیے اپنے لیے ہمارے لیے ایک تاک ایڈویجن کے تمام سٹاف کے لیے تو ہم نے اسے رفاظ کریں گے کہ آپ سب کے لیے بڑا کیجئے ہیں اللہم لکا الحمد کما سلوک خیر ینبغی لجلالک والعظیم سلطانک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی ال آخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہم احسنا قبتانا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب ال آخر یا الہو العالمین ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہو العالمین ہماری تراویح اور قرآن کی سماحت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا راتوں کو اٹھنا سہری میں تحجد پڑھنا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہوالعالمین ہماری بہنوں بیٹیوں کی جو محنت ہے رات کو آدھی رات اٹھ کر سہری بناتی ہیں یا اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہوالعالمین امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کو محفوظ فرما اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا پروردگار یہ جو اکتہ ٹی وی کے جتنی بھی سٹاف ہیں جو بھی دوست و احباب یہاں کام کر رہے ہیں الہوالعالمین ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما ان کی جو پرشانیاں ہیں دور فرما جو مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے حل فرما پروردگار اس پلیٹ فارم کو لوگوں کی ہدایت رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنا یا الہوالعالمین ہم نے جو کہا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی یا اللہ ان سب خیر کی دعاوں میں ہمارا حصہ شامل فرما جن شرور سے اپنے پناہ مانگی یا اللہ ان تمام شرور سے ہمیں پناہ اتا فرما مصلا اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی علیہ وسابی اجماعین برحمہ آمین یا رب العالمین بہت شکریہ مفتی روشندین الرشیدی صاحب آپ پروریم میں تشریف لائے سنہ خوان ساکیب چونہ آقا بھی بھی شکریہ پروریم میں تشریف لائے اقتعا چنل سے یقین وہی بات سامنے رکھیں گی کہ جب بھی کوئی بات ہو وہ اقتعا کی ہو اتاعت یا اتی کی ہو خوبصورت باتیں ہو اور وہ باتیں جو عمل کی ہو جو ہمارے لئے بہتر نمونہ ہو اور سرات مستقیم پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو اقتعا ٹیلویجن سے رمضان ٹرانسویشن جو جالیوے ساری ہے اس میں دعا یہ کلمات ہی شامل رہی اور یقین ہی ہمارے کیمرامن بھی بڑی میند کرتے ہیں اور پورے پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے ایڈیٹن سٹاف اور ساتھ میں پروڈیسر اور ڈائریکٹر صاحبان سب لوگ شامل حال ہوتے ہیں اسی دعا کے ساتھ اللہ دلہ ہمارے حمین ناصر و ہمارے لئے آسانی پیدا کرے اقتعا رمضان سے شکریہ دیچے اچادت فی امان اللہ